سفید فاموں کی اکثریت پر مشتمل آبادی والا برانکسول نیو یورک امریکہ کے امیر ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے نیو یورک شہر سے نزدیکی اور اچھے سکولوں کے باعث صرف ایک میل کے رقبے پر پھیلے اس قصبے میں انویسمنٹ بینکرز، کمپنی اگزیکیٹیوز اور اہم چخصیات کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے ایک ماہ پہلے جب ملک بھر میں پلس کی بربریت اور نسلی تفریق کی خلاف مظاہریں شروع ہوئے تو یہاں کے سکول کے طلابہ نے بھی محسوس کیا کہ اس موضوع پر بات ہونی چاہیے یہ ایک انتہائی امیر سفید فام شہر ہے جہاں بہت سے طاقتور لوگ رہتے ہیں تو کسی طریقے سے ان لوگوں کو آگاہی دینا کیونکہ ان کے پاس تبدیلی لانے کی طاقت ہے انیس مینچنباخ اور ان کے دوستوں نے جب یہاں ریلی ترتیب دی تو انہیں یہاں کی میر سمیت بہت سے لوگوں کی مظاہمت کا سامنا کرنا پڑا ایسے میں انیس کی والدہ نازش مینچنباخ نے ان نوجوانوں کا ساتھ دیا اور جب بچوں نے انہیں ریلی سے خطاب کرنے کے لیے کہا تو نازش ان کے ساتھ کھڑی تھی سپورٹ تو بڑی ہے پہلے تین تھے کچھ تھرٹی بچے تھے اور آج آپ نے دیکھا ہر دفعہ جب کرتے ہیں تو اور لوگ مل جاتے ہیں لیکن مخالفت اور افواہوں نے بہت سو کو اس شہر میں ڈرا دیا ریلی سے پہلے رات و رات شہر کے مرکزی حصے کے بزنسز کی کھڑکیوں اور شیچوں پر کسی آنے والے بڑے خطرے کے پیش نظر رکاوٹیں لگا دی گئی اور علاقے کی پولیس حرکت میں آ گئی جو چیز مجھے پریشان کرتی ہے اور میں نے ملک بھر میں اپنے دوستوں اور آپ سٹیٹ سے بھی سنا کہ مشتہل افراد کو بسوں میں بھر کر لائیا گیا اور ہمارے ٹیکس میں ادا کیا گیا ڈالرز کو توڑ پھوڑ اور لوٹ مار پر لگایا جا رہا ہے لیکن پھر جب ریلی بغیر کسی فتنے کے اختتام پذیر ہوئی تو رکاوٹیں ہٹا دی گئیں میئر نے ایک ایڈیٹوریا لکھا جس میں دہشتگردی ہونے کے ممکنہ خطرے کے ٹل جانے کا ذکر کیا گیا تھا وائس آف امریکہ نے بارہا میئر اور پولیس چیف سے رابطہ کیا لیکن انہوں نے بات کرنے سے گریز کیا لیکن اب یہاں ریلیز کا سلسلہ چل نکلا ہے کچھ کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل ہے کہ کیوں باحیثیت خاندانوں کے یہ نوجوان جن میں زیادہ سفید فارم ہیں سیاہ فارم لوگوں کے خوک کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو میں نے کہا یہ سفید فارم بچے سیاہ فارموں کے لیے کیوں لڑ رہے ہیں اور مجھے یاد آیا کہ کیسے مارٹن لوتھر کینگ سڑکوں پر کہنی سے کہنی ملا کر اپنے سے مختلف نظر آنے والوں کے ساتھ چلتے تھے ان ہائی سکولز کے حوصلے کو دیکھ کر اب ان جلسوں کی حمایت بڑھ گئی ہے جہاں ایک ماں نے اکیلے کھڑے ہو کر اس جلسے کی قیادت کی تھی وہی اب اسرائیلی سے خطاب کرنے کے لیے ریاست نیو یوک کی سیاسی شخصیات بھی ان میں شرکت کر رہی ہیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان جلسوں اور مارچوں کی ایک طاقتور چیز یہ ہے کہ ان کے عملی نتائج نکلتے ہیں اور گزشتہ ہفتے آلبنی میں ہم نے دس بل منظور کیے ہیں جس سے پولیس اور نسٹی اقلیتوں کے ماں بین تعلقات میں تبدیلی آئے گی جلسوں کے ساتھ ساتھ یہ نوجوان سیاہ فارم افراد کی مدد کرنے والی چیاریٹیز کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کر رہے ہیں نیٹالیا ماراتو ہر دس ڈالر کے لیے ایک میل دوڑتی ہیں جبکہ انیس خوشبودار ممبتی کے ٹنز بنا کر کمیونٹی میں بیشتی ہیں اور ان کے پاس آڈرز کا امبار ہے وہ کہتی ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو زیادہ تردد نہیں کرنا چاہتے اس قوز میں شامل ہونے کا آسان طریقہ ہے اور اس سے آنے والی صوفی صدام دنی بیل فنڈ میں جاتی ہے نازش کہتی ہے ان کے لیے حق کے لیے آواز اٹھانا اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ پاکستان میں اپنے بچپن میں انہیں یاد ہے کہ لڑکیوں کو اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھانے دی جاتی تھی وہ کہتی ہیں نوجوانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ زیادتی کے خلاف ضرور بولیں مرنہ دسکریمنیشن یعنی تفریق ایک ایسا کینسر ہے جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے سبا شاکھن، Voice of America, Bronxville, New York